لاحظ ملاقات کرنا ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے عبادہ بن سامت عبادہ بن سامت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء آخری حدیث ہے جمعہ کی انشاءاللہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اللہ اکبر من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے عبادہ بن سامت راوی یہ حدیث ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاء اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا نہ پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا نہ پسند کرے گا آپ کی شاید حدیث سمجھ میں آگئی ہوگی حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اہلِ بٹکل کو حضرت عائشہ اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی اولت عائشہ رضی اللہ عنہ او بعض ازواجی حضرت عائشہ نے کہا یا بعض کسی بیوی نے کہا انہا لنکرہ الموت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو میری سمجھ میں نہیں آئی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے موت سے نفرت کرتا ہے یا موت کو نہیں چاہتا نفرت نابی بولے نکرہ الموت موت کو ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ کی رسول نے کہا عائشہ مطلب یہ نہیں ہے ولیکن المؤمن یہ بات ہے یہاں بات میں کھڑا کرتا ہوں لیکن مومن اذا حضرہ الموت جب موت سامنے آئے گی بشیرہ برضوان اللہ و قرامتی اس کی جان نکالنے سے پہلے اسے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے کیا خوشخبری کیا خوشخبری بولو نا سو نہیں نہیں سو اللہ تم سے راضی ہے اللہ و قرامتی سبحان اللہ یہاں کھڑے ہو کر یہ میرا چہتا شاید سفرہ ہے بھٹکل کا اور یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آپ کی اس مسجد میں جہاں اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تقریباً ایک ساتھی سے ہماری ملاقات رہی ہے عبدالودود عبدالودودص سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے میرے سے کافی جنئر سبحان اللہ ایک اچھے جید عالم دین اچھے جید عالم دین میں نے ان کے بارے میں سنا اللہ عزو جل نے ان کو آزمایا بیماری میں اللہ وہ بیماری کو ان کے گناہوں کا کفرا بنائے کل میں مروں گا تو کوئی اور بھی میرے لئے خدبہ دے گا انشاءاللہ اور میرا نام لے گا انشاءاللہ در نہ نہیں جب موت آنی تب ہی آئے گی اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی بعد میں بھی نہیں اگر کوئی چلا جاتا ہے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ عالی اللیگین میں ان کو جگہ آتا فرمائے اللہ اللیگین میں ان کو جگہ آتا فرمائے اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ آتا فرمائے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں میں نے سنا ہے مرنے سے پہلے ان کی حالت اس حدیث کی روشنی میں تھی کر کے میں نے سنا ہے ان کے رشتہ دار بہتر جانتے ہیں اللہ عالم بس ثواب اللہ بہتر جانتا ہے مگر میں نے سنا ہے جو حدیث میں نے بخاری کی پڑی تمہارے سامنے مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تُس سے راضی ہے میں نے سنا یہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ہاتھ پکڑ کر کہ میرے سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ یہی تو حدیث ہے یہی تو حدیث ہے نبی نے کہا سامنے فرشتے کھڑتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے اور تمہاری کرامت تمہاری مہمان نوازی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے اللہ میری عزت کے لئے اللہ تیار ہے جب سامنے وہ چیز دیکھتا ہے کوئی چیز اس وقت مرنے والے کے سامنے کوئی چیز جو وہ دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی اب وہ آگے دیکھ لیا زندگی کیا ہے اب وہ کیا کہتا ہے اب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں یہ مراد ہے اس حدیث میں اور اس وقت اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے سبحان اللہ سمجھ میں آئی حدیث اللہ میرا اور آپ کا انجام ایسا بنائے اللہ ہم سب کا انجام ایسا بنائے دنیا تو کیسے بھی کڑ جائے گی میرے بھائی اور کیا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے کہ جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں کتاب و سنت کے پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کی اگر موت ایسی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ثابت قدمی آتی ہے کہ یہ برحق ہے سبحان اللہ یہ برحق ہے اور اس کا دوسرا پہلو ہے کافر فاجر وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا جب سامنے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے جو پریشانیاں وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے وہ نہیں ملنا چاہتا اللہ سے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں